حضرت جی پوتکار نہ آئے دے نیندر پہن دی ہے نہیں پہن دی ہے پوتکار نہ آئے پوتکار نیندر نہیں پہن دی ہے پھر میں کس طرح مان لوں کوئی کہندہ نہیں پوتکار آمامانی دوں مارے جان دی ہے یہ آج بھی سڑھے گیارہ ہوں گئے ہیں میں تھوڑی سی بس مختصر گفتگو کروں گا لیکن سیالکوٹ جاتے جاتے حضرت جی مجھے دو بجنے ہیں وہ یہ میری روز کی روٹین ہے میں صبح بھی تقریباً سوہ تین بجے گھار آیا تھا آج بھی اسی طرح ہیں کل میں نے پھر پشاور نکل جانا ہے میرا روز اسی طرح ہی ہے اب تو حیر والد صاحب ہوت ہو گئے کبھی پتر اس طرح نہیں ہوا ہمیں گھر گیا اور اپنے ابو جی کو تصویلے کے سین میں چکر کاٹتے نہیں دیکھا حالا ایک دن دل میں خیال آئے میں مولوی سلمان وہ انتپا میں مافیلہ بجے لیکن اگرہ ساری رات والد تیری وجہ نہ جاگ دا میں نے ایک دن بڑے لٹر پہنے میں نے ایک دن والد صاحب کیا آگے ہاتھ سے میں ابو جی سو جا کرو نہ جا گیا کیونکہ میں ایک ہی ہوں ویسے تو اللہ نے بہت عطا کر دی ہے ویسے میں مان ایک ہی سلمان جمعہ دی ہے میں ایک ہی ہوں تو رو پڑے ہی دروں تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اوہ پتر جدی ایک کی آگ کھوئے وہ بھی سڑکتے ہوئے کس پہ انہوں نے اندر پہن دی ہے میں بھی نہ یار کرو اس طرح خدا کا نام تھوڑی ریٹنگ لینے کے لیے تم کیا پڑھتے ہوئے یاد رکھی ہو پیوو بھی نہیں جلپ ہے اور پتر ہو پیووی جی جڑا مونٹے سے بٹھا گھڑی بھان کھڑا در بار ہے اور پیووی جی جڑا ہوئے کل پڑھ کے چیز لائے لائے کے جاتا پا کیسی باتیں کرتے ہو یار ان بچوں کو باپ کا بغا سکھا رہے ہو ان کے اندر یہ ڈال رہے ہو کہ جو ہوئے ماں ہی ہیں پیوو کو جو ہی نہیں بیچا رہا چمڑی ساڑ جندی ہے پیوو دی حدر جی تانو پالر واسطہ چمڑی ساڑ جندی ہے تو بعد میں تم یہ پڑھتے ہو ماما لبدیاں نہیں پیوو اتنا سست ہے ہاں کیا تم نے سمجھا ہوا پیوو کو نہیں خدا کا واسطہ دونوں کی بڑی قدر کرو دونوں کی بڑی قدر کرو دونوں نہیں ملتے نہ وہ ملتی ہے نہ وہ آج رب نے بڑی عزتیں دے دی ہیں اتنی دے دی ہیں سارا دن تھک جاتے ہیں کان سن سن کے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا فلانا 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 تھک جاتے ہیں لیکن اللہ کی قسمیں اب دل ترست ہے کہ تم وہ واقعی اب کوئی نہیں مجھے کہے گا یہ وہ بوجی کہتے تھے اللہ کی قسمیں کان ترست دینے کہ تم وہ آزائے اوہ سلیمان نہیں آئی کیا اب کوئی نہیں ہے کہنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے اس طرح بلائے وہ ایک ہی تھا جو اس طرح بلاتا تھا مجھے اور وہ تھے میرے والد اوہ سلیمان آج ترست دینے کان نہیں اس لئے پتر کبھی دونوں میں فرق نہ کرنا دونوں کی اپنی اپنی حیثیت ہے اور دونوں کا بڑا دف کرو ماں کا بھی باپ کا بھی دونوں دونوں ایک کمال ہیں دونوں ایک کمال ہیں بس آپ جو نوجوان بیٹھے ہونا جو مجھے بات سمجھ آئی ہے صرف آپ تھوڑی سی ایک مار کھا جاتے ہیں وہ بھلا کہاں سے کیونکہ ابو جی ذرا سخت ہوتے ہیں رب نے اس کو بنائی سخت ہے کیوں بھلا کیونکہ اس نے باہر مزدوری کرنی ہے مہ کو اللہ نے نرم بنایا کیوں اس نے بچے پالنے ہیں اگر ماں سخت ہوتی تو بچے کبھی نہ پلتے ہیں یانا دین چھے واری پیمپر پریج اس کو گسا نہیں آتا ہے اللہ نے اس کو بنائی ہے اس طرح والد کو اللہ نے تھوڑا سخت بنائی ہے تو اس نے باہر کا کام کرنا ہے تو پھر ہمارا کیا ذین بن جاتا ہے جدو ہے ابو جی کٹ دے ہی نہیں امیدے چھڑان دی ہے ابو جی کٹ دے ہی نہیں امیدے چھڑان دی آنے پھر کیا ہوتا ہے ہماری سوچ بن جاتی نہیں ابو جی بھوٹا پیار کر دے امی بھوٹا پیار نہ نہ بھوٹا صرف فرق اتنا ہے کہ باپ اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے اس سے تم سمجھ لیتے ہو کہ شاید ابو جی پیار نہیں کرتے نہ بھوٹا بڑا پیار ہی انہوں تیرے وہ پیار ہے تو بارش بھی ہندی پھر بھی موٹر سیکل ہے گٹ اور جند ہے وہ پیار ہے تو حضرت جی دھند بھی پڑی ہو وہ پھر بھی موٹر سیکل لے کے نکل جاتا ہے اس کو پتا ہے میں نکلوں گا تو میرے بچے کھائیں گے صرف کیا ہے اظہار نہیں کرتا اب میں اپنے گھر دیکھتا ہوں میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے بڑا شرارتی ہے میری گھر والی اس کو شرٹ پہناتے پہناتے اس کی چار چومیاں لے رہتی ہے ماں ہے نا میں اس طرح نہیں کرتا تھوڑا سخت ہوں پھر کیا ہے زین بنتا ہے نہیں امی بھوٹا ابو جی اللہ پائی جڑے تو ہیتے کپڑے لینے نو پہوڑی کمائی دے جڑے تو شوز لینے نو پہوڑی کمائی دے ترینیہ فیساں پہ ہونے دیتی ہیں یہ باتیں ہوں ایک گاڑی تھی میں نے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے ابو جی بدوہ ماں کر دے رہے نہیں مجھے یہ دعا چلو بتاؤ کیوں نہیں خواتے ہو یہ کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کیا آپ کے خیال میں ابو جی کا دل نہیں کرتا میرے پتر کے پاس گاڑی ہو کیا ابو جی نہیں دعائیں کرتے کہ میرے پتر کے پاس گاڑی ہو کیوں لکھواتے ہو صرف یہ کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کیا آبا جی کیا آبا جی کیا خواہش تھی تم چھوڑے لے کے جاؤ تم کھوتا ریڈا خرید لو ظالمہ تیری گڑی واسطے تنہیں اپنا چامسار چڑھے پھڑ کے تو تُو گڑی پیچھے لکھائی پھر انڈے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے تیری گڑی واسطے انہیں اپنی جنڈرول چڑھیے پھڑ کے اور تُو لکھائی پھیر رہا ہے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کیسے یہ عجیب بات ہے اور اس میں قصور ہمارا ہے خطیبوں کا بھی نقیبوں کا بھی نادخانوں کا بھی ہم نے کلام ہی اس طرح کے پڑے ہیں ان بچوں کو بتا دیا جو ہے بس اوہ جارہ ککھوی نہیں ہے اوہ بلکل نہیں بتا قدر کرو قدر کرو ماں کی بھی کرو باپ کی بھی کرو دونوں نہیں ملیں گے دونوں نہیں صرف کیا ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں نہیں ابو جی نب نہیں میں بچوں کو بتاتا ہوں میں خود کچھ کتنی دیری سی بات کا قائل رہا ہے کہ شاید واقعی ابو جی نب پیار نہیں دا بس ایک دن پھر مجھے پتا لگ ہے نہیں یار صرف ابو جی اظہار نہیں کر دے پیار انہوں نے مڑا ہوں مولو نروم نے اس کو لکھا میں سنا کے بات ختم کروں گا آپ فرماتے ہیں کوئی باپ بیٹھا نا کام کر رہا تھا اپنے سین میں چھوٹا بچہ چار پائی پہ بیٹھا تھا نیا نیا بولنا اس نے شروع کیا یہ پتر جتنے جوان بیٹھے ہونا یہ جب تم ابو بنو گے تمہیں پھر پتا لگے گا ابو کہتے کہ اس چیز کو ہیں ابو ہوتا کیا ہے ابو ہوتا کیا ہے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے رسالت باب عزب بلند بولو نرائے رسالت تاجداری ختم نبوت تاجداری ختم نبوت یہ پتر تم باپ بنو گے تمہیں پھر پتا چلے گا باپ ہوتا کیا میں ماں میں کو ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا صرف اتنا کہہ رہا ہوں جو حق باپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا کم از کم اس کا نام لو یا اور دخ کی بات ہے کوئی کلام نہیں باپ پہ سوائے وہ میہ موم بخ صاحب کے ایک شعر کھیلا ہو کوئی کلام نہیں جی اس کے لیے بیچارے کے لیے اگر ہوگا بھی تو پڑتا کوئی نہیں اگر ہوگا تو پڑتا کوئی نہیں افرماتے ہیں کوئی باپ تھا سین میں کام کر رہا تھا چھوٹا بچہ نیا نیا بولنا شروع کیا چار پائی پہ بیٹھا تھا دیوار پہ آکے قوہ بیٹھا دیکھا تو پتہ نہیں کتنی بار تھا لیکن بولنا نہیں آتا تھا اب بولنا آ چکا تھا اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے ابو جی یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے باپ کی خوشی کی انتہا کوئی دیتا ہے وہ میرا پتر بولے ہیں میرے پتر نے میں نے پوچھے ہیں بھاگتا ہوایا اور پتر کو سینے سے لگایا یہاں چھوٹا کہتا ہے پتر یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں قوہ بچا تھا نا قوے کی ادائیگی نہیں قوے کی ادائیگی نہیں پھر پوچھتا ہے ابو جی کی پھر اسے نے چھوٹا اور کہتا ہے پتر قوہ پھر بچے سے ادائیگی نہیں ہوئی پھر چھوٹا کہتا ہے پتر قوہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی پھر چھوٹا کہتا ہے پتر لکھا ہے اس نے چالیس بار چوم کے کہا اس نے چالیس بار پوچھا اس نے چالیس بار چوم کے کہا چالیس دیر میں بچہ بھی یہاں تک آ گیا کہ ادائیگی ہو گئی بات ختم ہو گئی وہ جوان بڑا ہو گیا بچہ جوان ہو گیا وہ وہاں چلا گیا وہ یہاں آ گیا بدل گیا ایک دن بابی اوری اسے طرح ویڑے جو بیٹھے مونڈا کام پیا کری کاندھتے آکے کام بہ گیا بابی اوری تری پینتی سال پہ چھٹو رہ گیا کہتے ہیں چال چیک تے کریے کی کردائی ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پترا ان لبدا نہیں بڑیرہ ہو گیا میں تیری ہیں یا کھانا بیٹھنا ادرا بیٹھا کاندھتے کی بیٹھائی جو ہی اسی کرنے ہیں منڈا ٹوٹ پیا ہوئے بابا جی نہیں لبدا تے ضرور ہوئے ہیں نا جے جو بیٹھا بیٹھا رہن دے ہو ایتے لگی یا ہاں پتر اپنا چامویں لا کے دے کسی اندھا بدلہ نہیں دے سکتے نہ مادہ نہ پیہودہ میں ادرا جی بڑا سیکھتا ہوں میں بڑا سیکھتا ہوں میری کار دین ہے میرا میری سب سے زیادہ جان بدار جا کے جاتی ہے کیونکہ پہچانا جاتا ہوں لوگ اکٹھے ہو جاتی ہیں سویر کھچو پھر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں پھر میری بڑی جان جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے بدار ہوں نکلا لیکن ساتھ میں جس کو لے کے گیا ہوتا ہوں وہ کیا ہے ماں میں مثلا کوئی چیز کو شرٹ پسند کر چل ٹھیک ہے لے یعنی ایک منٹ ہے کی کرے گی نہ اللہ کے چیک کریں نہیں رانگ سجیا نیجے ہے دوجہ لائے گی یعنی سجیا نیجے ہے اسی طرح بزار جوتی لینے جائے گی پیروں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے نہیں سونی نیجے لگنڈے اٹھو جی کوئی ایتھے بیٹھا دا ایسا جنہیں کدھی ماں ہی کھڑی ہوئے تو دینا لا کے چیک کی تا یہ ماں ہوں سونا ہی لگنڈے ہے کے نہیں دسو جی جنہیں لا کے چیک کی تا میری ماں ہوں سونا ہی لگنڈے ہے کے نہیں کوئی دنی کھڑ باتا انہیں سڑھے چاہ کی تھے جنہیں بھڑی نیجے پہنے دینا ماجی نہیں بھی لہنے ہیں جنہیں دل کر دا رنگ سجی نا سجی سونا لگے نہ لگے لیکن انہیں اپنی باری آنجے نہیں کیتا ہے انہیں تیرے نال دس دس چھلٹان لاؤ کے بے کی اسی کی دیڑھا ہے اسی تک کاری نہیں سکتے جو انہیں نہیں کیتے پھر باپ تھا نا برداشت کر گیا پھر کہتا ہے پترہ ان سنیاں ہی نہیں جاندہ تیرے کاننال سننا ہے ذرا اچھی دا سہاں کی بیٹھا ہے کاندھتے لڑ پیا کتے اور پومکن لگ پیا وہ ابا جی نہیں سنیاں جاندہ دفعہ مکرو ہوں اے میں کام کرنے یادا کام کر لیندے ہو میں انہوں کوئی پھر وہ انہیں رونا شروع کر سڑے بیٹا تھا دل نرم پڑا انہوں نے بو جی روان کیوں لگ پہ ہو فرمانے لگے جب تُو نے پہلی بار کوا دیکھا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا دیوار پہ کیا بیٹھا ہو میں نے تو تیرا مو چوم کے کہا تھا کوا تُو سے کوا کی ادائیگی نہیں ہوئی تُو نے چالیس بار پوچھا میں نے چالیس بار مو چوم کے کہا کوا اور میری باری آئی تو دوسری بار میں گسا کر گیا ہم نے کیا دے اس لئے پایا تھے جوڑ کے حضور دی امت دی خیر خائی کرو اینج نہ کرو دسو ماں دی بھی بڑی شان ہے ابھاجی دی بھی بڑی شان ہے دویاں دی بڑی شان ہے دویاں چون ایک بھی ٹر جائے تے نہیں جلپ دے ہیں بڑی قدر کرو جو بھی اینے جو دویاں دی کرو جے ایک کے تو ایک دی کرو ویچھ ویچھ جاؤ پتر اینہ تلے نوکر لاکھ جاؤ اینہ دے زمانہ تمہارا نوکر ہو جائے گا پتر بس میں کیا ہی آخری جہے کیتا ٹانگ ہتھیار بھی رہی ہوئے پھر اس کو مولانا رون نے لکھا مسلمی آپ فرماتے ہیں کوئی بدبخت پتر سی ابھاجی بڑے ہو گئے ساری رات انہیں کھنگنا ساری رات انہیں کھنگنا ایک دن بڑی آکھان لگی کی تیرا ابھا ساری رات کھنگ دا رہندہ سون نے دن دا انہوں سے ڈنگران لے کم میں لمح پایا بدبخت منڈا اٹھے آ جا کے کہنے لگا ابھا جی میں ہمیں سارے دیندہ کام کیتا ہوں دا ہے وہ بھی تھکی ہندی ہے ساری رات کھنسی کر دے سانو نیندر نہیں پہندی دن بڑی دنگران لے کمرے جو نہیں ٹور جن دے بھی ہو سی نا انہیں کہا پتر جو میں دنگران لے کمرے جو ٹور جان دے تینے سکون دی نیندر آجے گی انہیں کیا ہوں انہیں کہا چال فراج ہڈایا میں انہیں کمبل چکیا جب دیورانو دنگران لے کمرے چھڑن گیا پتر آگے و دیا انہیں دادے دے تو کمبل لے لیا لاتلت رکھ کے نا کمبل تھل لے تو بھی چھو کمبل پاڑ کے دو کھر چڑے ایک کی ساکو اور رکھ لیا ایک دادہ بھو انہیں دے کے کہندہ جاؤ دادہ بھو جی پھر وہ کہن لگا پتر اندر ٹیر کمبل پہی دن تو دادے بھو دا کمبل کیوں دا کھر چڑے انہیں کہ اببا جی ادھا تاہاں کیتا ہے جیدو بڑے آو گے تسی بھی کھنگ ہو گئے تو ادھاڑ دے کے تاہنوں ہی رنگرانے کا مریجے چھڑکیاں ہاں گا خدمت کرو گا راج کے جنہیں منڈے بیٹھے ہو پتر راتی امی جنہیں کوٹکے سو راتی اببا جنہیں کوٹکے سو کیونکہ پتر اے او پیر نے جڑے تیرے لئی تھکے اے او پیر نے جڑے تیرے لئی تھکے اے او مونڈے نے جڑے تیرے لئی چاڑ گے اے او پی نیاں نے جڑے یہ تیرے لئی تھکی یا نیاں کوٹ لے نا یہ تو تُو میرے آر بہا کے سو رونا ہی کرنا ہے اور میں آج جی اے نی کو بھولتے کوٹ لے نا اے نہیں ہوں لبنی تنوں کی تو کیونکہ سائنس جنہیں مرضی ترقی کر لے نایدہ کلوں ماں بننی ہے نایدہ کلوں پہو بننی ہے اے اس لئے پتر قدر کروئے نا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ماشاءاللہ